مختار کی نظر میں مسلمان ہے وہی مختار کی نظر میں مسلمان ہے وہی جو ہر قدم پہ عجر رسالت ادا کرے مختار کی نظر میں مسلمان ہے وہی جو ہر قدم پہ عجر رسالت ادا کرے بے حب اہلِ بید بنے گی نہ کوئی بات بے حب اہلِ بید بنے گی نہ کوئی بات چاہے وہ جا کے تور پہ سجدے ادا کرے بے حب اہلِ بید بنے گی نہ کوئی بات بے حب اہلِ بید بنے گی نہ کوئی بات چاہے وہ جا کے تور پہ سجدے ادا کرے چاہے وہ جا کے تور پہ سجدے ادا کرے وہ چار مصرور ملازہ فرمائے کہ تعریف کوئی ہمسہ بشر ان کی کیا کرے تعریف کوئی ہمسہ بشر ان کی کیا کرے قرآن اپنے لہجے میں جن کی سنا کرے تعریف کوئی ہمسہ بشر ان کی کیا کرے قرآن اپنے لہجے میں جن کی سنا کرے اور پاکیزگی کی حد یہاں ان کی بتائے کون پاکیزگی کی حد یہاں ان کی بتائے کون جن کی طہارتوں کا ارادہ خدا کرے پاکیزگی کی حد یہاں ان کی بتائے کون پاکیزگی کی حد یہاں ان کی بتائے کون جن کی طہارتوں کا ارادہ خدا کرے جن کی طہارتوں کا ارادہ خدا کرے ایک سالوات بھیج دیا محمد اللہ تین دن پہلے مصرہ ہوا تھا مصرہ سے یہ آپ سمجھ لیں گے کہاں کہا ہے محفل زین و لبا ابن حسن کے گھر میں ہے چند شیر حاضر خدمت کروں مولیدہ پر ایک اور سالوات بھیج دیئے محمد اللہ مطلع حاضر خدمت ہے کیا بتائیں کہ خوشی کتنی دلے سرور میں ہے تھا پسے منظر جو پائے کر آج وہ منظر میں ہے کیا بتائیں کہ خوشی کتنی دلے سرور میں ہے تھا پسے منظر جو پائے کر آج وہ منظر میں ہے اوشی راضی رہے کہ ذکر آبیت کا مجھے کرنا ہے اے پروردگار ذکر آبیت کا مجھے کرنا ہے اے پروردگار ہو وطا پرواز جو جبریل کے شہپر میں ہے ذکر آبیت کا مجھے کرنا ہے اے پروردگار ذکر آبیت کا مجھے کرنا ہے اے پروردگار ہو وطا پرواز جو جبریل کے شہپر میں ہے ہو وطا پرواز جو جبریل کے شہپر میں ہے یہ بھی شیر ملاعظہ فرمائے خاص طریقے سے کہ سنگِ اسوت کی قسم اس کو عطا ہوگی زبان سنگِ اسوت کی قسم اس کو عطا ہوگی زبان نسرتِ حق کی تمنا گر کسی پتھر میں ہے سنگِ اسوت کی قسم سنگِ اسوت کی قسم اس کو عطا ہوگی زبان نسرتِ حق کی تمنا گر کسی پتھر میں ہے اور محفلِ مدھت سجائی ہے اسی پرنور کی محفلِ مدھت سجائی ہے اسی پرنور کی تذکرہ جس کی تجلی کا مہو اختر میں ہے تذکرہ جس کی تجلی کا مہو اختر میں ہے اور یہ بھی شیر ملاعظہ فرمائیں کہ اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب جس کی عظمت کا قصیدہ سورہ کوسر میں ہے اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب جس کی عظمت کا قصیدہ سورہ کوسر میں ہے جس کی عظمت کا قصیدہ سورہ کوسر میں ہے اور یہ بھی شیر ملادہ فرمائے کہ مقصد سرور کو بخشے گا جو ایک دن زندگی مقصد سرور کو بخشے گا جو ایک دن زندگی گلشن اسلام کا وہ باغبا پیکر میں ہے گلشن اسلام کا وہ باغبا پیکر میں ہے اور ہاتھ کا دھوون بنے گا لالو گوہر اس لیے ملادہ فرمائے کہ ہاتھ کا دھوون بنے گا لالو گوہر اس لیے ہے زبان پر ان کے جو وہ مرضی دعور میں ہے ہے زبان پر ان کے جو وہ مرضی دعور میں ہے اور دولت دنیا ہو تخت و تاج ہو سن لے یزید دولت دنیا ہو تخت و تاج ہو سن لے یزید ناز ہے جس پر تجھے سجاد کی ٹھوکر میں ہے دولت دنیا ہو تخت و تاج ہو سن لے یزید ناز ہے جس پر تجھے سجاد کی ٹھوکر میں ہے ناز ہے جس پر تجھے سجاد کی ٹھوکر میں ہے اور یہ بھی شیر ملادہ فرمائے کہ چودہ صدیان ہو گئیں سجاد کو خدبہ دیے چودہ صدیان ہو گئیں سجاد کو خدبہ دیے جو یزیدی نسل کا ہے آج بھی چکر میں ہے چودہ صدیان ہو گئیں سجاد کو خدبہ دیے چودہ صدیان ہو گئیں سجاد کو خدبہ دیئے جو یزیدی نسل کا ہے آج بھی چکر میں ہے جو یزیدی نسل کا ہے آج بھی چکر میں ہے اور یہ دو شیر ہیں ممبر کے حوالے سے اس کو ملاحظہ فرما لیں کچھ حالات حاضرہ پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ ممبر خمکی وہ عظمت کو بیان کیسے کریں ممبر خمکی وہ عظمت کو بیان کیسے کریں بعد جو حق آئے غدیر خم تیرے ممبر میں ہے ممبر خمکی وہ عظمت کو بیان کیسے کریں بعد جو حق آئے غدیر خم تیرے ممبر میں ہے خم کے ممبر سے پریشاں بس نظر آتا ہے وہ خم کے ممبر سے پریشاں بس نظر آتا ہے وہ جو نجاست ہی نجاست کے یہاں پیکر میں ہے ان کے ممبر سے پریشاں بس نظر آتا ہے وہ جو نجاست ہی نجاست کے یہاں پیکر میں ہے بس آخری شہر و مختی زحمت کہ لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں ہج کریں روزے رکھیں لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں ہج کریں روزے رکھیں گر علی کو حق نہیں مانا تو وہ ابتر میں ہے لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں ہج کریں روزے رکھیں اور گر علی کو حق نہیں مانا تو وہ ابتر میں ہے گر علی کو حق نہیں مانا تو وہ ابتر میں ہے اور گلچن فردوس سے مختار آتی ہے صدا گلچن فردوس سے مختار آتی ہے صدا اس قصیدے کی چمک جنت کے بامو دھر میں ہے اس قصیدے کی چمک جنت کے بامو دھر میں ہے